اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان شہزاد دوستو آج ہم موجود ہیں جسٹر کوکارا تحصیل جنالا خورت کے ایک پدینے کے کھیت میں آج ہم بات کریں گے پدینے کی کاشت کیسے کی جاتی ہے اور پدینے کی کاشت سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کا کتنا نیٹ پروفٹ ہے اور یہ سارا پروسس کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک ہمارے بزرگ موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ جن کی بہت زیادہ عمر ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کے ماشاءاللہ ہیں اور ان کے بقول جب پاکستان بنا تھا تو یہ اس ٹائم ہوش میں تھے اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا بابا جی میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ نے پدینے کی کاشت کی ہوئی ہے قائل نے مجھے بتائیں پدینے کی کون سی نسل آپ نے لگائی ہوئی ہے نہیں یہ دیسی ہے یا فارمی ہے اچھا یہ دیسی ہے اب تھوڑا سا بتائیں گے دیسی اور فارمی میں کیا فرق ہوتا ہے جی فارمی میں کچھبو نہیں آگی اچھا کچھبو نہیں آتی اور یہ دیسی پھوٹنے یہ کچھبو آگے گی ٹھیک ہے انہوں نے پتہ بھی چونڈا ہوگی گا ٹھیک ہے انہوں نے پتہ تھوڑا یا ٹھیک ہے مطلب کہ فارمی جس طرح بریلر چیزیں ہوتی ہیں جس طرح دیکھتے ہیں وہ بہت ذرا پھیل پھول جاتی ہیں اس طرح پھیلے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ طاقت اور وہ خوشبو اور وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو دیسی میں ہے تو دوستو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ دیسی پدینے کی کاشت ہوئی ہے یہاں پر جوہنا انہوں نے کاش کی تھوڑی سی جگہ پر یہ اپنے حرار رسک کم آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ایٹی پلس ایج میں اور ابھی بھی اپنا میند کر کے جوہنا اپنا رسک کم آ رہ رہے ہیں اچھا سر مجھے کانیلی بتائیں کہ یہ آپ اس کو جب کاٹ کے منڈی لے جاتے ہیں پھر منڈی کس طرح سیل اوٹ کرتے ہیں گوٹیاں بنا کے سیل اوٹ کرتے ہیں گوٹیاں اچھا گوٹیاں کتنے کی بکتی ہے سریعے اچھا منڈے میں پانچ ارپے اور چار پے کی بکتی رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں ڈاکٹر بھی آج کے بارے رکمنڈ کر رہے ہیں کہ آپ دینے کا استعمال کریں اس کی چٹنی بنتی ہے اس کی میدے کے لیے بہت اچھی ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں جن کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے ایون یہ فکیاں بنتی ہیں ہم فکی استعمال کرتے ہیں کیموں سے لے کے اس میں بھی میرا خیال ہے خوشک پدینہ استعمال کرتے ہیں وہ مطلب کہ یہ اس کی چٹنی مطلب کہ یہ خوراک کا حصہ تو ہے ایک سبزی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوائی بھی ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں میدے بڑی اچھی ہے ٹھیک ہے مطلب میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے بلکل ہم دیکھتے ہیں اچھا آپ فری دے رہتے ہیں انہیں فی سبیل اللہ ماشاءاللہ بابری آپ ایک بہت بڑی انسانیں دے خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سر مجھے یہ کہنے لیے بتائیں آپ ابھی آپ اس کو آپ نے کاشت کی ہے یہ پورا سال چلتا ہے اچھا ابھی یہ پورا سال چلے گا اچھا یہ ناظرین دیکھیں یہ جو بابا جی کی کاشت ہے بابا جی بتا رہے ہیں ایک سال سے انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے اب آپ اسے کاٹتے جائیں گے اور بیچتے جائیں گے اچھا اب آپ نے اسے کاٹا ہویا ہے اس کا اگرہ لوگ کب تک تیار ہوگا اچھا مطلب کہ آٹھ دنوں بعد آپ اسے پانی لگا کے کھاٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ پھر تیار ہوتا ہے اسے آپ منڈی جا کے بیج دیتے ہیں اچھا سپریے بھی کرتے ہیں تو سپریے کون کونسی کرتے ہیں سے آپ سونڈی آلی اچھا سونڈی والی چھوڑے پتے آلی چھوڑے پتے آلی آپ مطلب سپریے بھی کرتے ہیں خاد بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ پورا سال آپ کے لیے جو انہیں وہ باعث سے انکم ہے آپ کا اس سے روزگار پیدا ہو رہا ہے اور آپ آٹھ دن بعد یا دس دن بعد اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ اوپر سے اس کے کھاٹ کے لے جاتے ہیں تو گھٹیاں بنا کے اس کو مارکٹ میں سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر مجھے کانلی یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا روزے آ رہے ہیں روزوں میں اس کی جو ہے قیمت اوپر چلی جائے گی کتنے تک کا بک جائے گا روزوں میں یہ اچھا روزوں میں ڈبل پیسے ہو جائیں گے جو گھٹی ہے بھی پانچ روے کی بکری ہے وہ آگے دس روے کی بکے گی بلکل ناظرین ہم سب جانتے ہیں آج کل منٹ مارکٹ جو مارکٹ میں بہت مہنگا ملتا ہے دو سو روے کا غالبن سیل ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی پدینے کا استعمال ہوتا ہے اور جو پدینے یہ بہت اچھی چیز ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور دیکھیں یہ چھوٹے سی جگہ ہے بابا جی کتنی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ نے کاشت کی ہوئی ہے جی جی نہیں آپ کی جو پدینے کی کاشت ہے یہ کتنی جگہ پہ ہے اچھا دیکھیں ناظرین دس مر لے جگہ ہے اور ما شاء اللہ بابا جی اس پہ پدینہ لگا کے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بائزت روزگار کمارے ہیں اس میں کھاٹ ڈالتے ہیں دس دن بعد پانی لگاتے ہیں اس کو اوپر سے کھاٹ کے لے جاتے ہیں منڈی جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ایک اچھی انکم کمارے ہیں بابا جی مہینے کا کتنی کو آمدن ہو جاتی ہوگی آٹھ دس ہزار پیس سے آ جاتے ہیں پدینے سے آپ کو دیکھیں ما شاء اللہ صرف دس مر لے جگہ ہے ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جن کی جگہ خالی پڑی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی دیکھیں بابا جی کی طرح محنت کریں پدینہ لگائیں اور دس مر لے سے آپ دس سے بارہ زار پیس ویڈاوٹ اینی انویسٹمنٹ آپ کمار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنک کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چارزار پی ایک دفعہ میں ایک لوگ سے ما شاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ مطلب ایک لوگ سے آپ نے ساڑھے سات ہزار پی کمار لیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے محنت میں عظمت رکھی بھی ہے مطلب کہ دس مر لے سے ناظرین دیکھیں بابا جی نے دس مر لے سے ما شاء اللہ اتنے پیسے کمار رہے ہیں صرف دس مر لے آپ بھی محنت کر سکتے ہیں اس کی جڑے ملتی ہیں اب یہ دیکھیں جڑے ہیں اس کی خواہدی جا رہی ہیں اس کو اب اگلی زمین میں کاسٹ کیا جائے گا اور یہ جڑوں سے پھیل جائے گا اس کا بیج کوئی نہیں ہوتا یہ جڑوں سے کاسٹ ہوتا ہے بابا جی آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی آپ نے پڑا قیمتی ٹائم دیا سر بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم